اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کے ہماری دوسری ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے وہ لوگ جن کی دعا اللہ فاق جلدی خبول کرتا ہے آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمینڈ کریں دوستو اور رشددار کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کیا کریں کیونکہ اچھی باتیں فیلانہ بھی سرکر جاریہ ہیں اور اگر دل اجازت دے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دی خبولیت کی گھڑیاں اسی طرح اب وہ لوگ جن کی دعایں خبول نہیں ہوتی وہ کام جن کی کرنے سے دعا اللہ خبول نہیں کرتا ہے اسے لوگے اور سے سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماف کرنا وہ لوگ جن کی دعا اللہ خبول کرتا ہے وہ کون ہے پھر اس کے لئے جن کی نہیں کرتا ہے وہ ہم دیکھیں وہ کون لوگ جن کے اللہ دعا خبول کرتا ہے پہلا مظلوم اللہ مظلوم کی دعا خبول کرتا ہے اور دعا بدعا ایک ہی چیز ہوتی عربی میں یاد رکھیں اچھے الفاظ اچھے چیز کے لئے مانگی جائے تو دعا ہوتی برے کے لئے مانگا تو بدعا ہوتی کسی پہ آپ نے ظلم کرو دعا کر اللہ اس ظالم کو ختم کر تو یہ مظلوم کی دعا درخیت بدعا ہوتی اس کے لیکن اس کی دعا ہے اللہ سے مانگتا ہے نا تو مظلوم کی دعا ردنی ہوتی مسافر کی دعا کبھی ردنی ہوتی اور اسی طرح فرمایا باپ کی دعا بیٹے کے حق میں کبھی ردنی ہوتی یہ بات یاد رکھی اومن ماہیں دعا کرتی بچوں کے لئے نہیں پہلے باپ کرے باپ کی دعا اولاد کے حق میں کبھی ردنی کرتا اللہ سمجھ رہے ہیں کیوں بتایا گیا اس لئے کہ اومن باپ دعا کہاں کرتا ہے مر زیادہ دعاں کے عادی نہیں ہوتے عورتیں پھر بھی ماہیں بہت کرتی بچوں کے لئے باپ نہیں کرتا ہے نہیں باپ نے کرنا چاہیے زیادہ دعا ہے ماں بھی کرے میں انکار نہیں کرتا ہوں خوب کرے لیکن باپ پہلے کرے اس لئے کہ حدیث میں ہے کہ باپ کی دعا ردہ نہیں ہوتی بیٹے کے حق میں ضرور کرے اپنے بچوں کے لئے باپ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے تین آدمیوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے جس میں کوئی شک نہیں کوئی سیکنڈ اوپینر تھوٹ نہیں پہلا مظلوم کی دعا دوسرا مسافر کی دعا اور والد کے دعا اپنے بیٹے کے حق میں ہے تینوں چیزیں بہل حق قبول ہوتی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غازی کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور حجر عمرہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے غازی جو میدان جنگ میں انسان ہے اور حجر عمرہ اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا ابن ماجہ کی حدیث آپ نے فرمایا جہاد فی سبیللہ کرنے والا اور حجر عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے اللہ نے انہیں بلایا تو وہ آگئے لہذا آپ اللہ سے اگر وہ سوال کرے تو اللہ انہیں عطا کریں گا سوال کرے حاجی بھی مہمان ہے مجاہد بھی مہمان ہے سوال کرے بس اللہ عطا کریں گا ان کو اسی طرح نیک اولاد کی دعا والدین کی حق میں خبول ہوتی ہے ہم سے سمجھتے بڑے چھوٹوں کو دے سکتے چھوٹے بڑوں کو دے دعا جہاں باپ کی بیٹے کے لیے ہوتی بیٹے کی باپ کے لیے بھی ہوتی ہے خبول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مصططح احمد کی روایت آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی اللہ رب العزت سے جب وہ جنت میں جائیں گا تو پوچھیں گا اللہ میرے نام عمال میں کچھ نیکیاں ایسی ایسی اور ایسی لکھی تھی جو میں نے کی نہیں تھی کبھی میں نے وہ کام کیے نہیں تھے تو اللہ رب العزت کو بتائیں گا کہیں گا یہ وہ دعائیں ہیں جو تیرا لڑکا تیرے لیے دنیا میں کیا کرتا تھا اس کے بدلے میں تجازت دے رہا ہوں آج تو باپ کی بیٹے کے لیے بیٹے کی باپ کے لیے دونوں کے دوسرے کے لیے رتنی ہوتی سمجھنا آپ بات کو ایسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں خوشحالی میں جو اور فراوانی میں جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ تنگ دستی میں اس کی دعاوں کو قبول کرتا ہے بڑی اچھے حدیث سنیئے جامع ترمیزی کے لیے بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ مسئیبتوں اور تکلیف اور مشکل حالات میں اللہ اس کی دعا خبول کرے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے وقت میں خوب اللہ سے دعا کرے بلکہ ہم تو کبھی بھی بدحلی میں دعا کرتے ہیں خوشحالی میں کہاں یاد آتی خوشحالی میں تو بس معاملہ ملکل وہ ہو جاتا ہے نہیں جو خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تنگ دستی اور بدحلی میں جو اس کو کیا کرتا ہے یاد کرتا ہے یاد رکھی سمجھے آپ تو اس کی بھی ہوتی اسی طرح روزہ دار کی دعا خبول ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب روزہ دار کوئی روزہ رکھتا ہے بحیقی کی روایتیں تو اللہ رب رب اس کی دعا خبول کرتا ہے اسی طرح بیمار کی دعا بھی خبول ہو جاتی ہے اور وہ شخص وہ انسان جو اپنے بھائی کے لیے دعا کرے غائبانہ دعا یاد رکھی جو اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرے اللہ رب رب اس کو بھی خبول کرتا ہے بحیقی کی روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہا مریض کی دعا یہاں تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جا خبول ہوتی ہے اور بھائی کی دعا بھائی کے لیے جب غائبانہ کرے تو خبول ہوتی ہے اور خبول ہونے والی دعاوں میں سب سے جلدی جو دعا خبول ہوتی ہے وہ ایک بھائی کے لیے جب دوسرا بھائی غائبانہ دعا اور بھائی سے مراد یہاں ساگا بھائی نہیں مسلمان بھائی جب دوسرا مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا اس کے موجودگی میں تو کوئی دعا کرتا ہے غائب پیچھے کرتا ہے پیٹ کے یہ سب سے جلدی خبول کر لیتا اللہ اس لیے کہ دوسرا بھائی نے کیا اس کے لیے دعا تو یہ تھا وہ لوگ جن کی دعایں خبول ہوتی ہیں ویڈی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ